بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں مرد کا ڈی این اے عورت کے جسم میں چار ماہ دس دن تک موجود رہتا ہے مسلم عورتوں کی عدت اور ڈی این اے کی ایسی سائنسی تحقیق جو آج تک آپ دوستوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی فلوریڈا کا ایک ڈاکٹر جیمز انسانی جسم کی ڈی این اے پر 1968 ایسی میں ایک لیبارٹری میں کام کر رہا تھا وہ ایک کرسچن تھا اس کی بیوی سیاہ فارم تھی اور ان کے تین بچے تھے اس کی پڑوس میں ایک مسلم فیملی رہتی تھی ڈاکٹر جیمز کی بیوی کا مسلم گھرانے میں آنا جانا رہتا تھا مسلمان عورت کا مرد اسی دوران فوت ہو جاتا ہے اس لیے وہ عورت شوہر کی انتقال کے بعد عدت میں بیٹھ جاتی ہے ڈاکٹر جیمز کی بیوی اپنے شوہر سے مسلمان عورت کی عدت کا ذکر اکثر گھر میں کرتی رہتی تھی کہ یہ کیسا مذہب ہے جو عورت کو چار ماہ دس دن تک گھر میں قید کر رکھے ڈاکٹر جیمز کو سائنسی تحقیق کا شوق ہوا اور اس نے مسلم عورتوں کی عدت کے دورانی کی تحقیق اسلامی مطالعہ پر کی اور اس دوران ان کی جسم نے ڈین اے پر ریسرچ شروع کیے جون جون وہ تحقیق کرتا گیا اللہ پاک اس ڈاکٹر کی عقل کے پردک کھولتا گیا وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلم عورتیں دوسری مذاہب کی عورتوں سے عدت کی وجہ سے بھی پاک باز رہتی ہیں وجہ یہ کہ ایک مرد کا ڈین اے عورت کی جسم میں چار ماہ دس دن تک موجود رہتا ہے جب عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا عورت کو طلاق ہو جائے تو اسلام نے عورت پر چار ماہ دس دن عدت اس لیے لازمی قرار دیا ہے تاکہ جب بیوہ یا متلقہ عورت دوسری شادی کرے تو اس کی جسم میں پہلے شوہر کے ڈین اے کا وجود باقی نہ رہے جو متلقہ یا بیوہ عورت چار ماہ دس دن کی عدت کے اندر دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے وہ پاک باز نہیں ہوتی کیونکہ اس کی جسم میں پہلے شوہر کا ڈین اے موجود ہوتا ہے جو کہ عدت کے اندر شادی کرنے والی متلقہ یا بیوہ عورت کے دوسری شوہر سے پیدا ہونے والی اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے جس کی اسلام میں انتہائی ممانعہ بیان کی گئی ہے یہ ریسرچ کرتے کرتے ڈاکٹر جیمز اپنی بیوی اور تینوں بچوں کے ڈین اے سیمپل اپنی لیب میں چک کیے تو اس کی بیوی کے جسم میں چار مختلف لوگوں کے سیمپل پائے گئے اور ان کی بچوں میں سے سوائے ایک بیٹا کے باقی دو بچوں میں ڈاکٹر جیمز کے علاوہ دو اور لوگوں کی ڈین اے سیمپل نکل آئے گئے ڈاکٹر جیمز نے اپنے ایک بیٹا جس میں فقط ڈاکٹر اور اس کی بیوی کا ڈین اے پایا گیا تھا اس کو اپنی پاس رکھا اور بیوی کے ساتھ دو بچوں کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا اور کینیڈا جا کر ایک مسلم عورت سے شادی کر لی ڈاکٹر جیمز عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام کی دائرہ میں داخل ہو گیا اور اپنا نام ڈاکٹر جون رکھ لیا اس نے اپنی اس ریسرچ کو کینیڈا کے ایک اخبار میں اپنی رپورٹوں کے ساتھ شائع کروایا اور ڈاکٹر جون کی حلق احباب میں سے کافی سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا یورپ میں ڈی این اے پر سائنسی تحقیق انیس سو ساٹھ اسوی کے عشرے میں شروع کی گئی تھی جبکہ مذہب اسلام میں صدیوں پہلے عدد کی بنا پر انسانے ڈی این اے کی طرف اشارہ دیا گیا تھا دوستوں اسلام مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ اس مذہب کا کوئی سانی نہیں ہے اس لیے ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا ہے دوستوں امید رکھتا ہوں آپ سب کو یہ بیلو اچھی لگی ہوگی لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ اس ریسرچ پر ضرور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینلز بھی نئے ہیں تو فیرلس مینٹسٹ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ سب کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مزدی رہے جزاکاللہ